وقت کے ساتھ ساتھ ان تمام شکوک و شہبات نے دم توڑا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان ایک دفعہ پھر الیکشنز کی طرف جا رہا ہے اور اگر آپ 2002 کے الیکشنز نکال دیں چونکہ وہ ایک یونی فارم پریزیڈنٹ کے انڈر ہوئے تھے تو یہ تیسرا الیکشن ہوگا جو کہ پاکستان نے ڈیموکریٹک پروسیس کو جاری رکھے گا عام انتخاباتج التوا بارے شکوک و شباہت دم تروڑ گے پنجوی جولائی کو ملک جنوی جمہوری عمل دا آغاز تھی سی کہیں سیاسی جماعت نہ الوابستگی ہے نہ کوئی مفاد صرف پاکستان دے عوام مقدم ہیں آئینی دائرش رہنیوں میں ذمہ داریاں پوری کرے سوں ترجمان پاک فوج وحضے کرنی تھا الیکشن دے انقادش براہ راست کوئی پھردار کہنی پور امن محال دی فراہمی فوج دی ذمہ داری ہے غیر سیاسی تے غیر جانب دار رہتے الیکشن کمیشن دی معاملت کرے سوں ووٹر کسی بھی دباؤ کے بغیر جا کے اپنا حقے رائدہ ہی استعمال کر سکے اس کو کوئی اٹھا کے کوئی بندوق کے زور پر کوئی پریشر کے ذریعے اس کو ووٹ ڈالنے کے لیے مجبور نہ کرے کہیں الیکشنیں دھاندلی دی الزمات کہنی لگئے کوئی ہک الیکشن گسو چین سیاسی جماعتہ دھاندلی دی گال نہ کیتی ہو بے ڈی جی آئی ایس پی آر دی پریس کانفرنس ووٹرز دے نال زبردستی تے شناکتی کارڈ خسندی اجازت کہنے دے سوں میڈیا کوئی بے زابطی دیکھے تہل پلائن تے اطلاع آنے ہوئے شہری جینکو ووڈ نیمت جاہوین بلا خوف و خطر نیوین فوج نال تامن بھی کرن ترجمان پاک فوج دی اپیر پرنٹنگ پریسز کی سیکیورٹی اس میں تین پرنٹنگ پریسز ہیں دو سلام آباد میں اور ایک کراچی میں یہ عمل جاری ہے پرنٹنگ پریسز کے اوپر ہماری سیکیورٹی لگی ہوئی ہے پیلٹ پیپرسزی چپائی دے دوران پرنٹنگ پریسز دے وہاہر سیکیورٹی کی تے پاک فوج تائیناتے پرنٹنگ مباد دی ترسیل اثاری ذمہ داری ہے سامان الیکشن کمیشن حکام کو لہوزی پولنگ دے تے پولنگ سٹیشن دے اندر تے پہر پاک فوج دے اہلکار تائینات ہوزن پاک فوج دے اہلکار کل آرڈر ہے جو الیکشن کمیشن بھی مدد کرنی ہے کہیں بھی بے ذابطی تے الیکشن کمیشن کو اہگاہ کی تابعی سی موسیقی